ملک بھر میں اس عید پر 82 لاکھ جار بر قربان کیے گئے کھالوں کی مجموعی قیمت ساڑھے پانچ ارب رہی روان سال کھال کی قیمت دس فیصد کم رہی پاکستان ٹینرز اسوسییشن نے آداد و شمار جاری کر دیئے لاہور نیوز کی خبر پر لڈیملی ایم سی کا کوک ایکشن کلستان کالونی سے کھوڑے کے کنٹینرز کو خالی کرا لیا گیا ویسے کیوں مانگے کہنا میں الفضل ملک شاپ میں جھگڑا دس افراد کا دکاندار اور عملے پر موبائی نہ تشدد دکان میں گھس کر توڑ پھوڑ کی سات لاکھ روپے کیش بھی سات لے گئے منچلو نے پولیس کی پابندی کے قانون کی ہوا نکال دی کچھا جیل روڈ ون ویلرز کی پسندیدہ شہرہ بن گئی پولیس ون ویلرز کو پکڑنے میں ناکام لاہور سے شیخ و برہ جانے والی مسافر بس وارٹر ٹینکر سے جا ٹکرائی حادثے میں آٹھ خواتین سمیت تیرہ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو تبدیم داد کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پنجاب کے کپتان کی ٹیم کی سیلیکشن صبحی کابینہ میں شامل بزرہ کے نام اور مہک میں فائنل ہونے کا امکان عمران خان نے وزیرالہ پنجاب کو کل اسلام آباد بلا لیا راکٹر یاسمین راشد، نیا اسلام اقبال، علیم خان، یاسر حمایوں، محمود رشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گوونر پنجاب چودری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے مہک میں ریلوے سے نکالے گئے ویالس ٹیل اے ملازمین سرافہ احتجاج ریلوے ہیڈکوارٹر کے باہر مظاہرہ دو ماہ کی تنخواہ اور نوکری پر بحال کیا جائے مظاہرین کا وزیر ریلوے سے مطالبہ لیڈی ویلنگچن ہسپتال میں خاتون کی حلاقت کا معاملہ پنجاب ہیلکیر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دور اپنی کمیشن قائم کر دیا شہر میں ابھی تک لگے گندگی کے دھیر انتظامیہ کو مو چڑھانے لگے جگہ جگہ گندگی، علائشیں ابھی تک بھی پڑی تاج پورا اور لورمال کے کئیں علاقوں کی حالت انتہائی افتر چنگی امرسدو کے علاقے اسمائل نگر میں علائشیں ابھی تک ٹھکانے نہ لگائی جا سکیں الڈیوی ایم سی کا عاملہ غائب داپن سے شہری پریشان